گزرشتہ سبق اور اما وصفہو یہاں پر علامت افتازانی نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ وصف کا لفظ مصدری معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور وہ نعت نحوی جو ہے اس کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے لیکن یہاں پر کونسا معنی لینا مناسب ہے مصدری معنی لینا مناسب ہے بھئی مصدری معنی اور یہ آگے آنے مصنف آگے اما بیان اما الابدالہو کہتے ہیں تو یہ اس کی بھی زیادہ مناسب ہے کہ وہاں پر بھی مصادر ذکر ہوئے تو یہ بھی مصدر ہی ہو اور یہ وصف لائے جاتا ہے کس لئے لائے جاتا ہے کہ یہ مصندلے کو بیان کرتا ہے یعنی اس کے معنی کو کھولتا ہے جیسے الجسم مصندلے ہے اس کی صفت لائی گئی اس کے معنی کو کھول دیا گیا کیونکہ جسم کسے کہتے ہیں جو جس میں طول ہو عرص ہو اور رمخ ہو بھئی اور کبھی کبار بھئی وصف اس لئے لائے جاتا ہے کیونکہ وصف جو ہے مصندلے میں تخصیص پیدا کر دیتا ہے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ تخصیص جو ہے ایک تخصیص وہ ہے جو علم نح میں آپ نے پڑھی اور ایک علم نح میں آپ نے پڑھی اور ایک علم نح میں تخصیص وہ جو یہاں آپ پڑھ رہے ہیں تخصیص کہتے تھے نکیرہ کے اندر اشتراک کو کم کرنا بھئی اس کو کیا کہتے تھے تخصیص مثلا آپ کہتے تھے رجلن اب اس رجلن کے اندر احتمالات بہت زیادہ لیکن جب آپ اس کی صفت لائے رجلن عالمن تو اب احتمالات کیا ہو گئے کم ہو گئے تو اس کو کہتے ہیں تخصیص اشتراک کو کم کرنا بھئی اور اگر معرفہ کا وصف لائے جائے تو اس کو توضیح کس لئے لائے جاتا ہے توضیح کے لئے یعنی وہ غیر کے احتمال کو ختم کر دیتا ہے مثلا زید جو ہے کئی آدمیوں کا نام تھا تو اب جب آپ نے کہا جہانی زیدن تو احتمال تھا پتہ نہیں کون سا زید مراد ہے جب آپ نے العالم اس صفت ساتھ لگائی تو پتہ چل گیا کہ وہ زید آیا ہے جو عالم ہے وہ زید نہیں آیا جو تاجر وغیرہ ہیں بھئی وہ نہیں تو اگر تو معرفہ کے اندر وصف لائے جاتا تھا توضیح کے لئے یعنی غیر کے احتمال کو کیا کرتا تھا ختم کرتا تھا تو یہ توضیح کہلاتا ہے علم انہوں کے اندر اور نقیرہ کسی فتلائی جائے اور تقلیل اشتراک اس سے حاصل ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں تخصیص لیکن علم بلاغت کے اندر ان دونوں کو کیا کہا جاتا ہے تخصیص کہا جاتا ہے تو توضیح بھی اسی کے اندر داخل ہوئی اور کبھی کبھار وصف کو لائے جاتا ہے مدہ کے لئے بھی اور کبھی زم کے لئے بھئی میں نے بتلایا کہ اگر وصف پہلے سے معلوم ہو پھر اس کو ذکر کیا جائے تو یہ مدہ کے لئے ہوگا یا زم کے لئے ہوگا بھئی اور کبھی کبھار وصف کو لائے جاتا ہے بطور تاقیب کے بھئی یعنی مصن دلے کو پکا کرنے کے لئے جیسے گزشتہ کل جو گزرا وہ ایک عظیم دن تھا تو امسی کے اندر خود گزشتہ والا معنی موجود تھا پھر الدابر لائے گیا اس کا معنی بھی گزشتہ اور گزرا ہوا کس لئے لائے گیا تاقید کے لئے اور فوسحہ اس قسم کی تاقید لاتے ہیں مالا نا تو یہاں پر تاقید کس لئے لائے گئی یہ بتلانے کے لئے کہ گزشتہ دن مثلا کوئی بڑی بات ہوئی تھی تو اس کو بیان کرنے کے لئے مثلا اگر خوشی تھی تو بیان کرنے کے لئے افسوس کا اظہار کرنے کے لئے کہ کل بڑا خوشی کا دن تھا اور وہ گزر گیا یا غم کا موقع تھا کل بڑا غم تھا لیکن شکر ہے کہ وہ دن گزر گیا وَقَدْ يَكُونُ الْوَصْفُ لِبَيَانِ الْمَقْصُودِ وَتَفْسِيرِهِ یہاں سے علامت افتازانی اب ایک نقطہ اور بھی بتلا رہے ہیں کہ کبھی کبھار وصف کو مقصود کو بیان کرنے کے لئے اور اس مصن دلے سے کیا مقصود ہے اس کو بیان کرنے کے لئے اور اس کی تفسیر کرنے کے لئے بھی لائے جاتا ہے جیسے اللہ کا یہ قول ہے وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرِنْ يَطِيرُ بِجَنَاحَئِهِ تو یہاں پر دابا کی صفت فِي الْأَرْضِ لائی گئی اور طائر کی صفت يَطِيرُ بِجَنَاحَئِهِ لائی گئی حالانکہ دابا کہتے ہی اس کو ہیں جو زمین میں ہو زمین پر چلے اور طائر کہتے ہی اس کو ہیں جو اپنے پروں کے ساتھ ہوا میں اڑے تو یہ یہاں وصف اس لئے لائے گیا کیونکہ دابا کے اندر یہاں پر یاد رکھو دابا کے اندر احتمال تھا کس چیز کا کہ تمام زمینوں کے دابا مراد ہیں یا خاص ستہ زمین کے دابا مراد ہیں تو فِي الْأَرْضِ کہہ کر بتلا دیا گیا کہ دابا سے مراد کیا ہے تمام زمین کے کیا ہیں دابا مراد ہیں اور طائر سے بھی مراد تمام فضاؤں کے پرندے ہیں کسی خاص فضا کے پرندے نہیں اس حیثیت سے کہ وصف لائے گیا دابا کا اور طائر کا بیما ہوا اس چیز کے ساتھ جو اسی جنس کے خاصے ہیں بھئی یہ اسی جنس کے خاصے ہیں زفی الْأَرْضِ ہونا دابا کا ہی خاصہ ہے اور یطیرو بھی جناحے ہی یہ کس کا خاصہ ہے پرندے ہی کا خاصہ ہے کس لئے یہ وصف لائے گئے لِبَيَانِ یہ بیان کرنے کے لئے اَنَّا الْقَسْتَ مِنْهُمَا اِلَى الْجِنْسِ ان کے ساتھ کس کا ارادہ کیا گیا ہے جنس کا ارادہ کیا گیا ہے دون الفردینہ کے فرد کا ارادہ کیا گیا ہے فرد کا بھئی یعنی جنس کا ارادہ ہے فِي زِمْنِ جَمِيعِ الْأَفْرَادِ فِي زِمْنِ جَمِيعِ الْأَفْرَادِ دون الفردی تو یہاں پر محشی حضرات اور شارحین لکھتے ہیں کہ علامت افتدانی کو دون الفرد نہیں کہنا چاہیے تھا بلکہ دون طائفت المخصوصہ کہنا چاہیے تھا اس لئے کہ یہاں فرد کا احتمال ہی نہیں فرد کا احتمال ہی نہیں ہے اس لئے کہ یہاں پر ماں آرہا ہے نفی کے لئے اور دابا نکرا ہے اور نکرا تخت نفی واقع ہو تو اس میں کیا پیدا ہوتا ہے عموم پیدا ہوتا ہے تو یہاں استغراق آ گیا کیا آ گیا استغراق آ گیا اور پھر مولانا مین بھی اس پر داخل کیا گیا مین بھی استغراق کا فائدہ دیتا ہے تو یہاں پر استغراق ہی استغراق ہے مولانا یہاں فرد ہونے کا شبہ ہی نہیں ہے فرد کا شبہ ہی فرد کا شبہ ہی نہیں ہے تو لہٰذا علامت افتدانی کو دون الفرد نہیں کہنا چاہیے تھا بھئی وجہ سمجھ میں آئی بھئی ماں بھی کس لئے ماں آیا تو نکرہ تحتا نفی ہوا اور یہ کس چیز کا فائدہ دیتا ہے استغراق کا اور اسی طرح مین آیا اور یہ مین بھی کس لئے آیا کرتا ہے استغراق کے لئے آیا کرتا ہے بھئی تو مین نے استغراق کیا کی وجہ سے بھی استغراق آیا ماں کی وجہ سے بھی استغراق آیا تو یہاں پر فرد کا امکان شبہ ہی نہیں ہے بھئی ہاں البتہ یہ احتمال تھا بھئی استغراق تو پتہ چل گیا یہاں پر ضرور ہے آپ پتہ نہیں استغراق عرفی مراد ہے یا استغراق حقیقی استغراق عرفی وہ جو آپ نے پڑھا تھا کہ امیر نے سارے شہر کے ذرگروں کو بلایا سارے شہر کے ذرگروں کو بلایا وہاں آپ نے پڑھا تھا کہ یہ کیا ہے استغراق جمال امیر الساغہ امیر نے جمع کیا تمام ذرگروں کو بھئی تو یہاں بتلایا تھا استغراق عرفی مراد ہے یعنی اپنی مملکت کے سنار مراد ہیں یا پھر اس کے شہر کے سنار مراد ہیں تو استغراق دو قسم پر تھا ایک حقیقی جسے کوئی ایک فرد بھی باہر نہ رہے اور ایک استغراق عرفی کے عرف میں جسے کیا سمجھا جائے استغراق سمجھا جائے اور خاص افراد مراد ہو جائیں یعنی اس شہر کے مراد ہوئے یا اس مملکت کے مراد مثلا ہوئے تو یہاں پر بھی امکان تھا کہ بھئی ماں اور مین کی وجہ سے یہ تو پتہ چل گیا کہ استغراق ہے لیکن احتمال تھا استغراق حقیقی کے ساتھ ساتھ کس کا استغراق عرفی کا بھی احتمال تھا یہ دو لفظوں کے لئے لائے گئے یہ بتلانے کے لئے کہ یہاں استغراق عرفی نہیں مراد بلکہ استغراق حقیقی مراد ہے کیا مراد ہے؟ استغراق حقیقی مراد ہے بھئی سمجھ میں آیا بھئی؟ تو دیکھو یہاں دو احتمال تھے صفت نے لا کر ایک صفت لانے سے ایک احتمال ختم ہوا صفت لانے سے کیا ہوا؟ تو غیر کا احتمال صفت لانے سے ختم ہوا غیر کا تو لہٰذا اس پر اشکال ہوتا ہے کہ بھئی اس کو تو تقسیز کے تحت یہ تو داخل تھا اس کو علیدہ ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تقسیز کس کو کہتے تھے؟ بھئی تقلیل احتراق کو یا غیر کے احتمال کو ختم کرنا انہی دونوں چیزوں کا نام کیا تھا؟ تقسیز تو یہ بھی تقسیز میں داخل تھا یہاں بھی غیر کا احتمال ختم ہوا یعنی استغرافYA عرفی کا احتمال ختم ہوا تو اس کو علیدہ ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو جواب یہ مالانا کہ علیدہ ذکر کرنے کی ضرورت تھی بھئی اس لیے کہ وہاں پر غیر کا احتمال جو ختم ہوا تھا وہ معرفہ سے ہوا تھا بھئی نکرہ میں تو تقلیل اشتراق ہوا تھا اور غیر کا احتمال کس سے ختم ہوا تھا؟ معرفہ سے اور یہاں پر غیر کا احتمال کس سے ختم ہو رہا ہے نکرہ سے ختم ہو رہا ہے تو دونوں میں فرق ہے بھئی تو یہ اس میں داخل ہی نہیں تھا اس لئے علامت افتادانی نے کیا کیا علیدہ ذکر کیا بھئی معنی سمجھ میں آیا بھئی لبیانی یہ تو یہ وصف لائیا گیا دابا اور طائر کا بھئی جو اس جنس کے خواست میں سے ہیں لبیانی یہ بیان کرنے کے لئے کہ انالقاست منہما الالجنسی ان کے ذریعے کس کا ارادہ کیا گیا ہے جنس کا ارادہ کیا گیا ہے اور کس میں فی زمن جمیع الافراد بھئی دونالفرد دونالطائفت المخصوصہ بحادل اعتبار اس اعتبار سے اس اعتبار سے بھی اس اعتبار سے افادہ حاضل وصفو فائدہ دیا اس وصف نے زیادت تعمیم والحاطت زیادت تعمیم کا فائدہ دیا اور احاطے کا بھئی زیادت تعمیم کس کے اندر تھی استغراق حقیقی کے اندر یا استغراق عرفی کے اندر استغراق حقیقی کے اندر اور اس استغراق حقیقی کا فائدہ کس نے دیا فی الارض اور یطیرو بی جناحی ہی نے دیا تو انہوں نے اس وصف نے زیادت تعمیم اور زیادت احاطہ کا فائدہ دیا بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو دیکھئے یہ ہے وصف اس نکات کی وجہ سے وصف لائے جاتا ہے بھئی اس لئے آپ کتابوں میں پڑھیں گے کہیں پر لکھنے والے شارحین لکھیں گے کہ یہ صفت کاشفہ ہے کہیں پر آئے گا یہ صفت مخصصہ ہے کہیں آئے گا یہ صفت مادحہ ہے یہ صفت زامہ ہے کہیں پر آئے گا یہ صفت کس لئے ہے تاکید صفت مؤکدہ ہے تاکید کیلئے لائے گئی ہے تو یہ جو پانچ چھے قسمیں بیان ہوئیں ان کو ذہن میں رکھئے گا یہ ہی وہاں بیان ہوں گی تو وصف کے نکات ختم ہوئے دوسرا تابع ہے تاکید کبھی کبار کیا کیا جاتا ہے موسن دلے کی تاکید لائی جاتی ہے تاکید آپ جانتے ہیں تاکید دو قسم پر ہے ایک کیا ہے تاکید لفظی ہے ایک تاکید معنوی ہے تاکید کس لئے لائی جاتی ہے موسن دلے کو پکا کرنے کے لئے اور موسن دلے کو پکا کرنے کے لئے اور شمول کے لئے یہ اپنے تمام افراد کو شامل ہے یہ بیان کرنے کے لئے اور یہ دو قسم پر ہے ایک تاکید لفظی ہے ایک تاکید معنوی نحو کی بات کر رہا ہوں تاکید آپ نے پڑھا ہے اور تاکید لفظی کس کو کہتے ہیں کہ اسی لفظ کو دوبارہ ذکر کیا جائے جانی زیدن زیدن یہ کیا ہے زیدہ ثانی تاکید ہے یہ اور تاکید لفظی ہے کیا ہے تاکید کہ اسی لفظ کو دوبارہ ذکر کیا جائے یہ تاکید لفظی کہلاتا ہے اور تاکید معنوی ساتھاتھ الفاظ جو نحو میں آپ نے پڑھے ہیں ان کے ساتھ آتی ہے وہ کیا ہیں نفس کا لفظ ہے عین کا لفظ ہے کلا کلتا کلو اجمعو ابتعو ابتعو ابسعو وغیرہ یہ الفاظ ہیں تاقید معنوی ان کے ساتھ آتی ہے میں کہتا ہوں جانی زیدن نفسو یہ نفسو کیا ہے زید کے لئے تاقید معنوی ہے سمجھ میں آیا بھئی یا جانی زیدن عینو یہ کیا ہے اس کے لئے تاقید معنوی ہے میں کہتا ہوں جانی القوم کلوہم یہ کلو کس لئے آیا کرتا ہے تاقید کے لئے تو یہ تاقید معنوی ہے تو تاقید لفظی کہتے ہیں اسی لفظ کو دوبارہ لانا جانی زیدن زیدن اور تاقید معنوی یہ سات آٹھ الفاظ ہیں ان کے ساتھ آیا کرتی ہے اب یہ تاقید کس لئے لائی جاتی ہے اس کے نکات بیان کریں گے وَأَمَّا تَوْقِيدُهُ اَيْتَوْقِيدُ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ فَلِلْتَقْرِيرِ اَيْلِتَقْرِيرِ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ اور باقی مُسْنَدِ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ کی تاقید جو ہے وہ کس لئے لائی جاتی ہے لِتَقْرِيرِ تَقْرِيرِ کے لئے لِتَقْرِيرِ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ یعنی بتلایا کہ لِتَقْرِيرِ کے اندر الفلام عیوز ہے مُضافن إلَيْهِ سے مُسْنَدِ إِلَيْهِ کی تقریر کے لئے یعنی اس میں الفلام کیا ہے الالفلام احد خارجی ہے تقریر سے مراد مُسْنَدِ إِلَيْهِ کی تقریر ہے یعنی مسن دلہ کو پختہ کرنے کے لئے تاقید کسی لائی جاتی ہے مسن دلہ کو پختہ کرنے کے لئے اے تحقیقِ مفہومی ہی و مدلولی مفہوم و مدلول کا ایک معنی ہے عطفِ تفسیری ہے مسن دلہ کے مفہوم اور مدلول کی تحقیق کے لئے کیا معنی بھئی اس کے مفہوم اور مدلول کی تحقیق خود بتلارے علامت افتدانی آنی جا لہو مقررن محققا تثابتا بِحَيْسُ لَا يَذُنُّ بِهِ غَيْرَهُ یعنی بنانا اس کو مُسْنِ دِلَيْهُ مُقَرَرًا پُخْتَ سامے کے ذہن میں مُسْنِ دِلَيْهُ کیا بنانا پُخْتَ بنانا مُحَقَّقًا ثابتاً یہ اسی کا بیان ہے مُقَرَرًا کا کہ وہ محقق اور ثابت ہو بِحَيْسُ اس طور پر لَا يَذُنُّ بِهِ غَيْرَهُ کہ اس کے ساتھ غیر کا وہ گمانہ نہ کرے بھئی اس سے نَحْو جَاعَنِ زَيْدُن زَيْدُن بھئی میں نے آپ سے کہا جَاعَنِ زَيْدُن جَاعَنِ زَيْدُن تو مجھے وہاں میرا گمان تھا مالانا کہ کہیں ایسا نہ ہو آپ نے مُسْنِ دیلے کہ لفظ کو سنانا ہو غفلت نہ ہو آپ تو میں اس کو دوبارہ ذکر کرتا ہوں زَيْدُن جَاعَنِ زَيْدُن تو زید کو میں نے دوبارہ ذکر کیا کس لئے دوبارہ ذکر کیا کہ کہیں مُسْنِ دیلے کہ سننے میں آپ سے غفلت نہ ہوئی ہو آپ کی توجہ کسی اور چیز کی طرف نہ ہوئی ہو تو مُسْنِ دیلے آپ کو پتہ ہی نہ چلے تو اس لئے میں نے مُسْنِ دیلے کو پختہ کرنے کیلئے کیا کیا اس کے دوبارہ تاقید ذکر کی بھئی نَحْو جَاعَنِ زَيْدُن زَيْدُن اِذَا ظَنَّ الْمُتَقَلِّمُ غَفْلَتَ السَّامِعِ جب گمان کرے متقلم سامع کی غفلت کو ہن سیمائی لفظ المُسْنِدْ إِلَيْهِ کس چیز سے غفلت بھئی مُسْنِ دیلے کے لفظ کے سننے سے کہ ہو سکتا ہے اس نے یہ مُسْنِ دیلے کا لفظ سنا ہی نہ ہو اَوْ عَنْ حَمْلِهِ عَلَى مَانَاهُ یا غفلت ہو سامع کی کس چیز سے مولانا متقلم گمان کرے کہ سامع غافل ہے کس چیز سے مُسْنِ دیلے کو محمول کرنے اپنے معنی پر اپنے معنی پر محمول کرنے میں سامع کیا ہے غافل ہے تو یہ گمان کرتا ہے تو وہ تاقید لاتا ہے مثلا میں آپ کو کہتا ہوں رَجَعَنِي أَسَدُن اب مَالَانَا جب میں نے جَعَنِي أَسَدُن کہا تو کہیں میرے ذہن میں خیال آیا کہ کہیں آپ یہ اَسَدُن سے اس کا دوسرا معنی نہ مراد لے لیں اس کو دوسرے معنی پر محمول نہ کر لیں کیونکہ اَسَدُن کا کس کے لئے وضع ہے شیر کے لئے لیکن کس کے لئے استعمال ہوتا ہے رجلِ شجاع بہادر شخص کے لئے بھی تو استعمال ہوتا ہے مجازن تو جب میں نے کہا جَعَنِي أَسَدُن تو پھر میں نے فوراً بھئی ساتھ ہی دوبارہ اَسَدُن کہا کیونکہ میرا خیال یہ گمان یہ تھا کہ کہیں آپ غفلت میں اس کو اپنے معنی پر محمول کرنے میں کہیں غفل نہ ہو حقیقی معنی پر محمول ہی نہ کریں آپ کیا سمجھیں شاید میرے پاس رجلِ شجاع آیا تھا تو میں نے اَسَدُن ایک اور مرتبہ لاکر پختہ کر دیا کہ اَسَدُن سے مراد شیر ہی ہے رجلِ شجاع مراد نہیں ہے بھئی وَقِيلہ جی علامت افتازانی نے تو آپ کو یہ بتلایا کہ مُسْنِدِ لے کی تاقید لائی جاتی ہے کس لئے مُسْنِدِ لے ہی کو پکا کرنے کس کو مُسْنِدِ لے ہی کو پکا کرنے کے لئے بعض اور شارحین نے تقریر کی وہ کہتے وہ انہوں نے تقریر یہ کی کہ مُسْنِدِ لے کی تاقید لائی جاتی ہے کبھی کبھار یا تو حکم کی تاقید آئے گی اس سے حکم کی تقریر ہوگی یا کس کی تقریر ہوگی محکومن علیہ یعنی مُسْنِدِ لے کی تاقید ہوگی علامت ماتین نے تو صرف یہ کہا تھا نا اَمَّا تَوْقِدُهُ فَلِتْتَقْرِيرِ مُسْنِدِ لے کی تاقید کس لئے ہے تقریر کے لئے ہے بس پختہ کرنے کے لئے ہے بھئی کس چیز کو پختہ کرنے کے لئے علامت افتضانی نے بتلا ہے مُسْنِدِ لے ہی کو پختہ کرنے کے لئے لیکن بعضوں نے کہا لِتَقْرِير سے کیا مراد ہے حکم بھی حکم بھی شامل ہے اور خود مُسْنِدِ لے بھی شامل ہے تو مُسْنِدِ لے تاقید لائی جاتی ہے تقریر کے لئے کسیز کی تقریر بھئی حکم کی تقریر یا یعنی اس حکم کو پکہ کرنے کے لئے لائے جاتا ہے یا مُسْنِدِ لے کو پکہ کرنے کے لئے لائے جاتا ہے بھئی علامت افتضانی اس کو رد کریں گے اور آپ کو بتلائیں گے کہ بھئی مُسْنِدِ لے کی جو تاقید ہے وہ صرف مُسْنِدِ لے ہی کو پکہ کرتی ہے کبھی حکم کے اندر وہ حکم کی تقریر کے لئے نہیں آتی بھئی وَقِيلَ عَلْمُرَادُ بِهِ تَقْرِيرُ الْحُکْمِ اور کہا گیا ہے کہ تقریر سے کیا مراد ہے تقریر حکمی نَحْوْا آنَا عَرَفْتُ اَوِلْمَحْكُومِ عَلَيْهِ اَيْ تَقْرِيرُ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ یا مُحْكُمْ عَلَيْهِ یعنی مُسْنِدِ لے کی تقریر بات سمجھ میں آ رہی ہے بھئی یہ کوئی اور شارح کی تقریر ذکر کر رہے ہیں بھئی تو مُسْنِدِ لے کی تاقید لائی جاتی ہے حکم کو پکا کرنے کے لئے نَحْوْا آنَا عَرَفْتُ نَحْوْا آنَا عَرَفْتُ اور کبھی کبھار مُسْنِدِ لے کی تاقید لائی جاتی ہے مُسْنِدِ لے محکوم ان حالے کو پکا کرنے کے لئے جیسے آنَا سَعْتُ فِي حَاجَتِ کا وَحْدِ یا آنَا سَعْتُ فِي حَاجَتِ کا لاغیری عبارت سمجھ میں آرہی ہے بھئی ایک مرتبہ وحدی کو ساتھ جوڑیں جملے کے ساتھ ایک مرتبہ لاغیری کو بھئی آنَا سَعْتُ فِي حَاجَتِ کا وَحْدِ آنَا سَعْتُ فِي حَاجَتِ کا لاغیری تو یہ ایک اور کوئی اور شارع ہیں تقریر کر رہے ہیں اور بتلا رہے ہیں کہ مُسْنِدِ لے کی تاقید لائی جاتی ہے کبھی حکم کو پکا کرنے کے لئے اس کی بھی مثال ذکر کر رہے ہیں اور کبھی کبھار مُسْنِدِ لے کی تاقید لائی جاتی ہے مُسْنِدِ لے ہی کو پکا کرنے کے لئے اور اس کی بھی انہوں نے کیا کی دو مثالیں ذکر کر دیں بھئی دو مثالیں ذکر کر دیں علامت افتادانی دونوں باتوں کو رد کریں گے پہلی بات کو تو رد کریں گے کہ نہیں بھئی مُسْنِدِ لے کی تاقید مُسْنِدِ لے ہی کو پکا کرنے کے لئے لائی جاتی ہے کبھی حکم کو پکا کرنے کے لئے تو یہ بات آپ کی غلط اور دوسری بات آپ نے محکوم انعالے کو پکا کرنے کے لئے لائی جاتی ہے یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے دلے ہی کی تاقید کیلئے آئے گی مجھ سے دلے ہی کی تاقید کیلئے آئے گی لیکن آگے جو آپ نے مثالیں ذکر کی وہ مثالیں صحیح ذکر نہیں کی اس میں ان کو رد کریں گے دیکھئے پہلی مثال انہوں نے کیا ذکر کی وہ شارح نے کہتے ہیں انا عرفتو انا عرفتو تو کہتے ہیں دیکھا عرفتو کے اندر بھی واحد متقلم کی ضمیر اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تو ون ضمیر یہ کیا ہے واحد متقلم کی اور اس کے ساتھ ایک اور واحد متقلم کی ضمیر لائی گئی تو دو دفعہ آگئی ضمیر تو دیکھا موسنے دلے کی ضمیر موسنے دلے کی تاقید آگئی مولانا اور اس کی وجہ سے حکم میں حکم کی تقریر ہوئی حکم کی پختگی ہوئی کیا ہوئی کیسے حکم کی پختگی دیکھو انا عرفتو کہا ایک انا ضمیر منفصل ہے مولانا ضمیر مرفو منفصل متقلم کیلئے اور ایک یہی ضمیر متقلم ہے لیکن متصل ہے عرفتو کے ساتھ تو کتنی دفعہ آئی بھائی ضمیر متقلم دو دفعہ اور کہتے ہیں اس دو دفعہ آنے کی وجہ سے حکم میں پختگی آگئی حکم میں پختگی آگئی انا عرفتو میں نے ہی پہچانا تو ترکیب سنو بھائی انا مرفو محلن مبتدہ عرفتو فیل بفاعل اس میں تون زمیر مرفو محلن فاعل فیل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ خبر ہوئی کس کے لئے انا کے لئے انا مبتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا تو یہاں اللہ تو کہتے ہیں بھئی یہاں دیکھا کیا ہوا حکم کی تاقید آگئی ایک دفعہ عرفتو فیل کا اسناد کس کی طرف ہوا دون زمیر کی طرف کتنے اسناد آئے دو مولانا ایک عرفتو کا فیل میں اسناد کس کی طرف ہو رہا ہے دون زمیر کی طرف پھر یہ فیل اپنے فائل کے ساتھ مل کر جملہ فیلیہ ہو کر اب اس کا دوبارہ اسناد کس کی طرف ہو رہا ہے آنا زمیر مبتدہ کی طرف تو لہٰذا دو دفعہ اسناد آیا اس کی وجہ سے حکم کیا ہو گیا پختہ ہو گیا کیا ہو گیا بھئی ایک دفعہ اسناد سے حکم پختہ ہو گیا یا دو دفعہ اسناد سے لازمی بات ہے دو مرتبہ اور یہ دو دفعہ اسناد کیوں آیا کیونکہ مسند علیہ کی ہم تاقید لائے تھے کس کی تاقید لائے تھے معلوم ہوا مسند علیہ کی تاقید کی وجہ سے حکم کیا ہو رہا ہے پختہ ہو رہا ہے یہ بات سمجھ میں آئی علامہ تفتہ زانی اس کو رد کرتے ہیں بھئی کہتے ہیں نہیں بھئی یہاں جو تاقید آپ کہہ رہے ہیں کہ حکم میں پختہ گی آئی یہ آنا ضمیر یہ مسند علیہ کی تاقید کی وجہ سے حکم میں پختہ گی نہیں آئی بلکہ یہ آنا کو مقدم کرنے کی وجہ سے حکم کے اندر کیا آئی ہے پختہ گی آئی ہے اور دلیل اس کی یہ ہے کہ اسی آنا کو ذرا مؤخر کر دو عرف تو آنا کہو اب دیکھو اب بھی دیکھو مسند علیہ کی تاقید ہے لیکن حکم کے اندر پختہ گی آ رہی ہے اب اس نات ایک ہی مرتبہ ترکیب یوں ہوگی عرف تو آنا عرف تو فیل با فائل تو زمیر مؤکد اور آنا زمیر منفصل اس کی تاقید مؤقت تاقید مل کر فیل کے لیے فائل فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ تو اب کتنے اسناد آئے ایک پہلے کتنے اسناد تھے دو تو دیکھو اب وہی آنا موجود ہے لیکن حکم کے اندر پختہ گی نہیں آ رہی تو معلوم ہوا جو پہلے بھی آپ نے مثال ذکر کی آنا آ رہا تو اس میں بھی حکم کی پختہ گی آنا کی وجہ سے نہیں آ رہی بلکہ آنا کو مقدم کرنے کی وجہ سے حکم میں پختہ گی آئی لہذا آپ کا یہ کہنا کہ موسنے دلے کی تاقید سے حکم میں پختہ گی آتی ہے یہ صحیح نہیں دوسری بات کہ آپ نے کہا کہ موسنے دلے کی تاقید کیلئے بھی موسنے دلے کی بھی تاقید ہوتی ہے اور مثالیں یہ ذکر کی دیکھئے آپ کی ایک ضرورت تھی وہ ضرورت میں نے اکیلے نے پوری کی لیکن آپ کا خیال تھا کہ میرے ساتھ زید بھی شریک تھا آپ کی حاجت پوری کے اندر آپ کا کیا خیال ہے کہ میرے ساتھ زید بھی شریک ہے تو میں کہتا ہوں انا سائت فی حاجتی کا وحدی میں نے اکیلے نہیں کوشش کی ہے آپ کی حاجت میں یعنی میرے ساتھ کوئی اور زید وغیرہ شریک نہیں یا مالانا میں نے حاجت آپ کی پوری کی لیکن آپ کا خیال ہے کہ آپ کی حاجت زید نے پوری کی ہے آپ کی سمجھ رہے ہیں آپ کی حاجت کس نے پوری کی ہے زید نے تو میں کہتا ہوں انا سائت فی حاجتی کا لا غیری میں نے ہی ہی آپ کی سمجھ سمجھ میں آ رہی ہے تو علامہ تفتہ زانی یہ دوسرے شار کہہ رہے ہیں بھئی تو کہتے ہیں دیکھو انا سائت فی حاجتی کا میں نے پڑا ہے یا نہیں بھئی یہ بات گزر چکی ہے کہ مسند فعلی پر جب مسند علی کو مقدم کیا جائے اور اس کے ساتھ کوئی حرف نفی بھی نہ ملا ہوا ہو تو پھر وہ کس چیز کا فائدہ دیتا ہے حاصر کا فائدہ دیتا ہے سائت کا معنی میں نے کوشش کی لیکن اس پر کیا کریں انہ کو مقدم کر دیں تو کیا معنی انہ سائت میں نے ہی کوشش کی تو دیکھئے یہاں تھا انہ سائت فی حاجتی کا میں نے ہی آپ کی حاجت میں کوشش کی اور یہاں پر حصر پہلے تھا وحد میں نے ہی کوشش کی اور وحد نے آگر اس کو اور پختہ کر دیا کیا کر دیا کہ اکیلے نے ہی کی ہے تو میں نے ہی یہ پہلے بھی معلوم ہو رہا تھا وحد نے اس کو اور کیا کر دیا آگر پختہ کر دیا آگے دوسرا جملہ تھا میں نے ہی آپ کی حاجت میں کوشش کی معلوم ہوا کہ حاجت میں کوشش کرنے والا کون ہے صرف متقلم ہے لاغ غیری نے آ کر اس کو اور پکہ کر دیا کیا کر دیا اور پکہ کر دیا اللہ مطف تفتزانی فرماتے ہیں وفیہ نظر آپ کی ان مثالوں میں نظر ہے نظر ہے اس لیے کہ یہاں تاقید کی بات چل رہی ہے کس چیز کی تاقید کی بات چل رہی ہے اور تاقید بھی کون سی وہ تاقید استلاحی جو علم نح میں ہم نے پڑی ہے اور علم نح کے اندر دو طرح کی تاقید تھی ایک تاقید لفظی تھی اور ایک تاقید تاقید لفظی بیعینی ہی اسی لفظ کو دوبارہ لائے جاتا تھا اور تاقید مانوی کتنے الفاظ سے ہوا کرتی تھی سات آٹھ الفاظ سے ہوا کرتی تھی اور یہ وحدی اور لا غیری ان میں سے کوئی ایک ہے ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں کوئی ایک نہیں تو ہماری بات چل رہی ہے تاقید استلاحی کے اندر مراد نہیں تاقید استلاحی مراد نہیں مطلق ملانا تاقید کسی بھی انداز میں آجائے پختہ کرنے کے لئے وہ بھی تو پھر بھی آپ کی بات کہتے ہیں صحیح نہیں ہے اس لیے کہ یہ وحدی اور لا غیری ان کی وجہ سے مسند علیہ کی تقریر نہیں ہو رہی بلکہ آنا کو مقدم کرنے کی وجہ سے جو تقصیص آئی تھی اس تقصیص کی تقریر ہو رہی ہے اس تقصیص میں اور پختگی آ رہی ہے کیا آ رہی ہے میں نے ہی آپ کی حاجت میں کوشش کی یہاں تقصیص موجود تھی مولانا کسی اور نے کوشش اور وحدی نے آ کر اسی تقصیص کو کیا کر دیا اور زیادہ پختہ کر دیا میں نے ہی آپ کی حاجت میں کوشش کی یہاں پر تقصیص پہلے سے موجود لا غیری نے آ کر اسی تقصیص کو کیا کر دیا اور پختہ کر دیا تو اگر آپ کی بات مان لیں بھی لیں کہ تاقید استلاحی مراد نہیں ہے بلکہ مطلق تاقید مراد ہے کسی بھی اندال میں تاقید ہو جائے تو وہ مراد بھی لے لیں پھر بھی آپ کے مثالیں درست نہیں بنتی کیونکہ جو مثالیں آپ نے ذکر کی وہاں مسند علیہ کی تو تاقید کسی بھی لحاظ سے نہیں ہو رہی وہاں تو تخصیص کی تاقید آ رہی ہے ترکیب سمجھ میں آئی بھئی دیکھئے آنا سائیت فی حاجتی کا وحدی وحدی مزاق 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 مل کر یہ حال ہے سائیت کی ضمیر فائل سے سائیت کے اندر جو فائل کی ضمیر ہے وحدی سے کیا واقع ہو رہا ہے حال اور یہ جو لاغیری ہے آنا سائیت فی حاجتی کا لاغیری اس کی اندر ملانا یہ غیری مزا مزا فلے کا عاطف ہو رہا ہے کس پر فائل کی ضمیر پر تو وحدی کی صورت میں یہ حال بنے گا اور لا غیری کی صورت میں یہ کیا بنے گا معطوف بنے گا چلے یہ بیسے ترقیب کے لئے آپ کو بات بتلائی وَفی ہی نظروں اور اس قول کے اندر اس مثال میں نظر ہے لئنہ لئیس من تاقید المسند الیہ اس لئے کہ مسند دلے کی تاقید میں سے نہیں ہے فی شئی ان کسی بھی چیز میں کسی بھی لحاظ سے مسند دلے کی تاقید بلکہ یہ تو کس کی تاقید دیا ہے آپ مثالوں میں بھئی تقسیز کی تاقید لئے وَتَاقید المسند الیہ لَا يَكُون لِتَقْرِرِ الْحُقْمِ قَدْتُ اور مسند دلے کی تاقید جو ہے وہ کبھی بھی حکم کی تاقید کے لئے نہیں آئے گی وَسَيُسَرِّحُ المُسَنِّفُ بِحَذَارً قَرِب مُسَنِّف بِس کی تصریح کر دیں گے علامت افتادانی نے کیا انہوں نے کہا تھا مسند دلے کی تاقید کبھی کس کی تاقید کا فائدہ دیتی ہے حکم کی تقریر کا فائدہ دیتی ہے کہتے ہیں نہیں بھئی ایسی بات آپ کی یہ بات صحیح نہیں ہے انقریم مُسنِّف صاحب تلخیص خود بھی کہتے ہیں اس کی تصریح کر دیں گے اور دفع تواہ ہم تجوز یا ورانا مجھ نے دلے کی تاقید لائک جاتی ہے مجاز کے وہم کو دور کرنے کے لئے تجوز تکلم بالمجاز یعنی تکلم بالمجاز کے وہم کو دور کرنے کے لئے نحو قتال فال امیر الامیر کٹا چور کا ہاتھ بھئی سمجھ میں آیا کس نے کٹا بھئی امیر نے امیر نے اچھا لس چور کو کہتے ہیں بھئی بھئی دیکھو میں نے آپ کے سامنے کہا قتال لس فال امیر امیر نے کیا کیا چور کا ہاتھ کٹا اب وہم ہوا آپ نے سنتے ہی کلام فورا آپ نے کہا کہ یقینا یہ کاٹنے کی نسبت جو امیر کی طرف ہو رہی ہے یہ حقیقی نہیں ہے بلکہ کیا ہے مجازی ہے کیونکہ امیر خود نہیں کاٹ تھا بلکہ وہ تو کس کو حکم دیتا ہے اپنے غلاموں اور جلادوں کو حکم دیتا ہے وہ وہ سبب ہے تو یہ کس کی طرف نسبت کر دی سبب کی طرف نسبت کر دی لیکن میں پھر ساتھ قور الامیر بھی لے آیا تاقید کیلئے یہ بتلانے کے لئے یہ نسبت کی جو میں فیل کا امیر کی طرف کر رہا ہوں یہ اصناد مجازی نہیں ہے بلکہ کیا ہے حقیقی سالامیر الامیر تو یا تاقید لائے گئے اسی لئے یہ تھی تاقید لفظی مولانا بیعین ہی اسی لفظ کو دوسری دفعہ لیا گیا او نفس او عین نفس یا قطع لس الامیر عین یہ تاقید معنوی کی مثال ہے سمجھ میں آیا بھئے کہ امیر نے خود چور کا ہاتھ کٹا تو اگر صرف الامیر کہا تو وہم پڑھنا تھا کس چیز کا مجاز کا وہم پڑھتا اب جب نفس کہہ دیا تو مجاز کا وہم دور ہو گیا لئاللہ یتوہ حام تاقی یہ وہم نہ کیا جائے ان اسناد القطع الالامیر مجاز ان کے قطع کا اسناد جو ہو رہا ہے امیر کی طرف یہ کیا ہے مجازی ہے وَإِنَّمَ َلْقَاطِعُ بَعْزُ غِلْمَانِهِ اور کاٹنے والے تو اس کے بعض غلام ہیں تو کہیں یہ وہم نہ ہو جائے تو جب دوبارہ تاقید لائے گئے تو یہ وہم مجاز کا کیا ہوا دور ہوا تو تاقید کبھی کبھار مجاز کے وہم کو دور کرنے کے لئے لائے جاتی ہے اور کبھی کبھار تاقید لائے جاتی ہے غلطی کے وہم کو دور کرنے کے لئے جیسے آیا میرے پاس زید تو دیکھا جب میں نے آپ کے سامنے کہا تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ کہ کہیں آپ یہ نہ سمجھیں کہ آیا میرے پاس عمر ہے مو سے غلطی سے کس کا نام نکل گیا زید کا نام نکل گیا تو میں فورا ساتھے کور زید نہیں ملاتا اور کہتا ہوں جانی زیدون زیدون سمجھ میں آیا تو آپ دیکھو غلطی وہم پڑھ رہا تھا کس چیز کا غلطی کا لیکن جب تاقید لائی گئی تو اس نے غلطی کے وہم کو کیا کر دیا دور کر دیا اور بتلایا کہ زید کا غلطی سے آدھا نہیں ہوا بلکہ آنے والا کون ہے زید ہی ہے لِاللَّا يُتَوَحَامَ تاقی یہ وہم نہ کیا جائے انالجائی غیر زید ان کے آنے والا کیا ہے انالجائی غیر زید ان کے آنے والا غیر زید ہے وَإِنَّمَا ذُكِرَ اور زید کا ذکر تو کیا ہوا ہے غلطی کی وجہ سے ہوا ہے کہیں کوئی یہ وہم نہ کر لے یا مرانت مجھے دلے کہ کبھی تاقید لائی جاتی ہے آدم شمول کے وہم کو دور کرنے کے لئے میں نے آپ کے سامنے کہا میرے پاس قوم آئی بھئی خاص افراد کی جماعت مراد سمجھ میں آئے وہ جماعت میرے پاس آئی بھئی آپ یہاں پر وہم تھا کہ آپ شاید یہ سوچتے میرے ذہن میں آئے کہ کہیں یہ نہ سوچے کہ سارے نہیں آئے بلکہ اکثر آئے ہیں کیا ہیں اکثر آئے ہیں اور لیکن اکثر کیا ہے اکثر کو تعبیر کر دیا کس لفظ کے ساتھ کل کے لفظ کے ساتھ مثلا یوں بھو میں کہتا ہوں میرے پاس درجہ خامسہ والے طلبہ آئے اب یہاں پر وہم پڑھتا ہے کہ ہو سکتا ہے سارے نہ آئے ہوں لیکن اکثر آئے ہوں کیا ہو لیکن اس اکثر ہی درجہ خامسہ والے وہ سارے ہیں یا ان میں سے صرف اکثر ہیں سارے ہی ہیں لیکن کہیں یہ سننے والا یہ وہم نہ کر لے کہ یہ ذکر تو درجہ خامسہ کا ہو رہا ہے لیکن سارے نہیں مراد بلکہ اکثر مراد ہیں تو عدم شمول کا کہیں وہم نہ پیدا ہو جائے کہ سارے افراد یہاں پر مراد نہیں ہیں تو میں پھر کیا کرتا ہوں سات تاقید لے آتا ہوں میرے پاس درجہ خامسہ والے آئے سارے کے سارے سارے کے تو اب اس نے مراد بتلا دیا کہ ان میں سے اکثر مراد نہیں ہے بلکہ سارے ہی مراد ہیں تو اس تاقید جو آئی اس نے کیا دور کر دیا اور پاس سارے کے سارے قوم آئی اس تون تاقید کے لئے آتے ہیں لئے اللہ یتوہ ہم آتا کہ یہ وہم نہ کیا جائے بھئی لئے اللہ یتوہ ہم آتا کہ یہ وہم کہیں نہ کیا جائے کہ ان میں سے باز باز کو ان میں سے نہیں آئے لیکن آپ نے ان کو شمار نہیں کیا اور یوں کہہ دیا کہ کچھ تو میرے باز مسئلہ نہیں کہیں یہ آپ نہ کریں دردہ خامسہ والے سارے نہیں آئے بلکہ اکثر آئے باز نہیں آئے لیکن ان باز کو میں نے شمار ہی نہیں کیا اور یوں کہہ دیا کہ دردہ خامسہ والے آئے یا یہ وہ ہم نہ پڑھ کہ آپ نے وہ فیل جو واقع ہوا ہے باز کی طرف اس کو اسی طرح قرار دیا جیسے کہ واقع ہو سب کی طرف سے بنا بریس کے کہ اَنَّا لَا اَنَّهُم فِي حُکْمِ شَخْصٍ وَاحِدٍ کہ وہ دردہ خامسہ والوں میں بڑا اتفاق ہے اور سارے شرارتوں میں مل کے شریک ہوتے ہیں تو اب اتفاق اس کا سب کو پتا ہے کہ انہیں بڑا ہی اتفاق ہے اب اس میں سے میرے پاس پانچ چھ طلب آئے یا پچاس ساٹھ آئے لیکن پچاس ساٹھ جب میرے پاس آئے تو یہ آنے میں نے کہ میرے پاس درجہ خامسہ والے آئے تو سارے آئے ہیں یا باز آئے ہیں آئے تو باز ہیں لیکن اس فیل کی میں نے نسبت سب کی طرف کر دی کیونکہ ان میں اتفاق اتنا زیادہ ہے کہ پچاس کا آنا بھی گویا سب کا آنا ہے وہ جو بھی کام کرتے ہیں آپ اس میں مشورے سے کرتے ہیں سب کی طرف سے ہوتا ہے اگرچہ شریک نہ ہو بھئی سمجھ میں آرہی ہے بھائی تو اب تو یہ کہیں آپ یہ جب میں نے کہا میرے پاس درجہ خامسہ والے آئے تو ہو سکتا ہے سننے والے کے ذہن میں یہ وہم آئے کہ آنے والے تو کچھ تھے سارے نہیں تھے لیکن یہ کچھ کے فیل کو بھی کس کی طرح قرار دیا گیا سب کے فیل کی طرح قرار دیا گیا تو میں نے اس وہم آدم شمول کے وہم کو دور کیا اور کیا کہا سارے آئے تھے یہ معنی ہے مالانا اِلَّا اَنَّكَ جَعَلْتَ دیکھئے اِلَّا اَنَّكَ لَمْ تَعْتَدَّ بِهِمْ اس پر آتف ہے کہ ان میں سے تاکہ یہ وہم نہ پڑے لِاللَّا يُتَوَحَامَ تاکہ یہ وہم نہ پڑے اَنَّ بَعْضَهُمْ لَمْ یَجِ کہ ان میں سے باز نہیں آئے اِلَّا اَنَّكَ جَعَلْتَ الْفِعْلَ الْوَاقِعَ مِنَ الْبَعْضِكَ الْوَاقِعِ مِنَ الْقُلِّ مگر آپ نے وہ فیل جو واقع ہو رہا تھا باز کی طرف سے اس کو واقع قرار دیا کس سے کل کی طرف سے قرار دیا بِنَا بِنَا بَرِسْكَ اَلَا اَنَّهُمْ فِي حُکْمِ شَخْصٍ وَاحِدٍ ان کے وہ شخص واحد کے حکم میں ہیں لِتفاقِ ہم بھئی آپس کے اتفاق کی وجہ سے یہ بات سمجھ میں آئی اس پر اشکال ہوتا ہے اشکال یہ کہ آپ نے کوئی اوپر ذکر کر دیا کہ کبھی کبار بلکہ اسی کو پہلے دیکھیں میں نے کہا جَا عَنِ الْقَوْمُ میرے پاس قوم آئی اور ساتھ تاقید علایہ کلہم اس تاقید نے کس چیز کے وہم کو دور کیا آدم شمول کے وہم کو دور کیا جی تو آپ مولانا یہ بتائیے القوم سے خاص جماعت مراد ہے کیا مراد ہے خاص جماعت مراد ہے تو وہ سارے کے سارے ہوں تو یہ ہوا القوم کا حقیقی معنی اور اگر سارے نہ ہوں لیکن میں پھر بھی کہہ رہا ہوں القوم القوم تو وہ ساری تھی تو یہ میں لفظ کو حقیقی معنی میں استعمال کر رہا ہوں یا مجازی معنی میں بھئی یہ مجازی معنی میں استعمال کر رہا ہوں حقیقی معنی تو کیا تھا سارے افراد لیکن میں وہی لفظ جو سب کے لئے تھا میں بعض کے لئے بول دیا تو یہ سارے افراد آئے ہیں ایسا نہیں کہ بعض آئے ہیں اور بعض تو سارے افراد مراد لینا یہ کون سا معنی ہے حقیقی اور بعض مراد لیں تو یہ کون سا معنی ہے مجازی تو جب آپ تعقید لائے تو تعقید نے بتلا دیا کہ حقیقی معنی مراد ہے مجازی معنی مراد نہیں ہے تو دیکھئے اس تعقید نے تو مجاز کے وہم کو دور کیا اور مجاز کی بات اوپر ہو چکی تھی پھر آپ کو دوبارہ ذکر کرنے کی کیا ضرور تھی آپ آدم شمول کو ذکر ہی نہ کرتے آدم شمول کے وہم کو دور کرنا یہ تو وہ اعتراض سمجھ میں آیا بھئی تو اس کو دوبارہ ذکر نہیں کرنا چاہیے تھا جواب اس کا یہ مولانا کہ اوپر جو گزرا تھا مجاز کے وہم کو دور کرنا اس سے مراد تھا مجاز عقلی اور یہاں عام ہے مجاز لغوی بھی اور مجاز عقلی وہ جو وہاں پر صرف مجاز عقلی کے وہم کو دور کرنا اس کو ذکر کیا اور یہ عادم شمول عام ہے مجاز لغوی کے وہم کو بھی دور کرتا ہے اس لئے اس کو علیدہ ذکر کیا مجاز جانتے ہو مجاز عقلی اور لغوی کبھی پڑا ہے کہ کبھی نہیں پڑا بھئی بھئی ایک ہوتا ہے مجاز عقلی ایک ہے مجاز لغوی مجاز لغوی بھئی لغت سے لغت سے پتا چار رہا ہے بھئی لغت کو معنی غیر موضوع لہو میں استعمال کرنا یہ کیا ہے مجاز میں عصد ان کا لفظ بولتا ہوں اور اسے کیا مراد لیتا ہوں رجل شجا یہ کیا ہے مالانا حقیقی مانا یا مجازی مانا مجازی مانا لیکن یہ کون سا مجاز ہے مجاز لغوی مجاز لغوی اور ایک ہے مالانا کہ اسناد مجاز فائل کی طرف نہ کرنا بلکہ غیر ما ہوا لہو کی طرف کرنا جیسے میں کہتا ہوں نہر جاری نہر کیا ہے جاری ہے نہر جاری ہوتی ہے نہر کے اندر پانی جاری ہوتا ہے تو میں نے جاری ہونے کا اسناد کس کی طرف کر دیا تو یہ اسناد ما ہوا لہو اسناد میں ہے سمجھ میں آیا بھئی تو پہلے جو دفع توہم مجاز اس سے کیا مراد تھا مجاز عقلی کے وہم کو دور کرتی تھی اور عادم شمول مجاز لغوی کے وہم کو بھی دور کرتی ہے اور مجاز عقلی کے وہم کو بھی دور کرتی ہے سمجھ میں آیا اور ان دونوں کی طرف علامت افتدانی نے اشارہ بھی کیا لئلہ یتوہ مان باز ہم لم یجی تاکہ یہ وہم نہ کیا جائے کہ باز نہیں آئے مگر آپ نے ان کا شمار ہی نہیں کیا تو دیکھو یہ عادم شمول آیا کس کے اندر معنی میں کس کے اندر آپ نے جان القوم کہا تو کہیں کو کیلئے استعمال ہو رہا ہے اور یہ تو کون سا معنی ہوا مجازی معنی اور یا مولانا دیکھئے آدم شمول فی نسبت کو بھی ذکر کی کر دیا فیل تو واقع ہوا تھا باز کی طرف سے سننے والا کہیں یہ نہ سمجھے کہ یہ کس کی طرف سے واقع ہو رہا ہے نہیں فیل تو واقع ہوا ہے کل کی طرف سے لیکن سننے والا کیا ہے یہ نہ سنجھے کہ یہ کس کی طرف سے واقع ہوا ہے باز کی طرف سے واقع ہوا ہے تو واقع تو ہوا ہے مثلا وہ سمجھ رہے باز کی طرف سے لیکن اس باز تو فائل حقیقی کون ہے باز لیکن آپ نے اسناد کس کی طرف کر یا کل کی طرف تو یہ کیا ہوا اسناد مجازی ہوا کیا ہوا بھئی میں نے کہا جان القوم کل مرے پاس کون آئی قوم آئی تو سننے والا کہیں یہ نہ سمجھے کہ سارے تو آئے نہیں آنے والے تو صرف باز ہیں تو جب آنے والے باز ہیں لیکن میں تو اسناد کس کی طرف کر رہا ہوں القوم کل کی طرف کر رہا ہوں تو یہ اسناد ماہ اللہ کی طرف وَأَمَّا بَيَانُهُ اور کبھی کبھار مولانا موسنے دیلے کیلئے آتھے بیان لایا جاتا ہے بس نہ کریں بھئی چلئے بس سونا حَدَفَ الْمَرَامُ وَاللَّهُ عَلَمِ حَقِقَتِ الْقَلَامُ